شہر قائد میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے جہاں شہری زندگی کو مفلوچ کیا وہیں سنتی علاقے بھی اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں چار روز گزرنے کے باوجود نہ ہی سنتی علاقوں کی بجلی بحال ہو سکی اور نہ ہی سڑکوں پر جمع پانی ساف کیا جا سکا سنتکاروں کو شکایت ہے کہ وزارت سنت و تجارت ٹاؤن انتظامیاں اور سائٹ ایسوسییشن نے بھی ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے سنتکاروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں نکاسی آپ کا مناسب انتظام نہیں جس کی وجہ سے بارش کا پانی فیکٹریوں میں آ گیا اور ان کا کروڑوں روپے مالیت کا تیار اور خام مال سمیت قیمتی مشینری بھی تباہ ہو گئی سنتی علاقوں میں بارش کی تباہ کاریوں نے جہاں سنتکاروں کو متاثر کیا وہیں ان میں کام کرنے والے ملازمین بھی اپنے روزگار کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہیں سائٹ کے علاقے میں چار روز گزرنے کے باوجود ریلیف ورک نہ کیے جانے کے خلاف مختلف فیکٹریوں کے ملازمین نے سائٹ ایسوسییشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ سائٹ کے مفادات کے تحفظ میں ناکامی پر ایسوسییشن کے عہددار مصطافی ہو جائیں شہر کے سنتی علاقوں میں ریلیف ورک نہ ہونے کی وجہ سے جہاں ایک جانے ملک کو عرب و روپے کے ذریعے مبادلہ کا نقصان ہو رہا ہے وہیں لاکھوں لوگوں کے روزگار بھی متاثر ہو رہے ہیں کیمرمن محمد ادنان کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی